مغویہ بچی بیان مغویہ نے دیا عدالت کے سامنے بہت خوشائند بیان اس کے اوپر میں پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات ایک کیا اس کیس کی حوالے سے کہ یہ بچی اپنے والدین کے پاس جائے بچی کے والدین سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے استقامت دکھائی اس گینگ کے سامنے اس کے بعد بہت زیادہ مبارک بات جو میں ایکسول سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سب سے زیادہ شاید مستقھوں وہ ہیں اقبال کلھوڑو صاحب ہماری عدلیہ کا روشن چہرہ یہ پاکستان ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مولک ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں باقی وقلہ جبران ناصر صاحب احمد شیرجاد صاحب فہد صاحب ہمارے روشن چہرہ ہماری اس وقلہ کمیونٹی کا فیاض رامے صاحب اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جو عبرت میں یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 6 جون کو یہی والدین تھے یہی والدہ تھی کہ جو انہی عدالتوں میں جس کے آنسو جس کی آہیں اور جس کا بلکنا ساری دنیا کے سامنے تھا اور اس والدہ کو اس بچی کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا تھا اس کے بعد پھر آج کا دن ہے کہ وہی والدین کے جن کے بارے میں زہر بکا گیا اس بچی کے موں سے زہر کہلوایا گیا اور سپیسیفکلی والد کے حوالے سے جس طرح کا زہر بکا یہ ایک قذاب ٹولے نے آپ نے دیکھا کہ وہی والد اس بچی کو کس طرح پیدرانہ شفقت کے ساتھ لے کے آ رہا تھا یہ مقام عبرت ہے یہ ان بچہ چک گینگ کے لیے ابھی میں کچھ زیادہ بات ان کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا لیکن ان بغیرتوں کے ٹولے کے لیے یہ ایک مقام عبرت ہے تم لوگوں نے شروع دن سے جھوٹ بولا فراڈ کیا اس بچی کو انٹائس کیا اس کو گروم کیا اور پھر تم نے کہا کہ شاید تمہارا یہ نیریٹیو چال جائے گا پہلے دن سے ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ نیریٹیو غلط نیریٹیو ہے یہ معصوم بچی ہے اس کو انٹائس کیا گیا اور اس کو ہوا کیا اور تم لوگوں نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جھوٹے تھے تم لوگ آج میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر گئے تمہارے دعوے کہاں گئے تمہارے کہ جی بچی جائے گی تو یہ کر دے گی وہ کر دے گی کیا کہا ہے آج اس نے اور وہ کلے کدھر گئے ہیں اور وہ شیروانیاں کہاں گئے ہیں اور وہ جو دھول دھمکے تم نے کرنے تھے ولیمے کہاں گئے ہیں یہ بچی جو ہے تم لوگوں نے اغوا کی اس کو جو بھی تم نے کیا اس کے اوپر تشدد کیا اب انشاءاللہ تیار ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے ابھی بھی یہ باز نہیں آرہے کل سے پرسوں سے انہوں نے جو بدتمیزی کی ہوئی تھی توفانِ بدتمیزی آپ کے سامنے ہیں اب انشاءاللہ ان کا ٹائم آگئے ان کی لئے جو ہے نا وہ عبرتناک جو سزائی ہوں گی وہ اس کا ٹائم آگئے ہے بہرحال اس حوالے سے میں ابھی مختصر رکھنا چاہتا ہوں سب کا میں بہت شکر گزاروں میں اپنی فیملی کی طرف سے ہماری جو ادنا سے کوشش تھی اس حوالے سے میری بائیف کی طرف سے اور میری طرف سے جو آپ لوگوں نے ہمیں بھک اپ کیا اس کے لئے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ ہمیں بچوں کے والے سے ہماری خواہش ہے کوشش ہے کہ لاؤز ایسے بنیں ہماری سوسائیٹی اتنی سینسٹیو ہو جائے کہ جب اس طرح کا مسئلہ پہلے تو آئی نہ اگر آئے بھی تو فوراں سے پہلے اس کا تدارہ کیا جائے اچھاللہ مزید اس پہ بعد میں بات کریں گے اور بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اس قواز میں اور اس قذاب گینک کو میں یہ کہتا چلوں کہ ہونا راہ میں تے رکو جرہ صبر کرو یاد ہونا توانو تے حجے تے ہو اور کچھ بہت آنا لے تے بچی نے جناب جڑے کلے چھولے لے اسی سارے سنے آئیں وہ ملیا میٹ ہو گئے تے ککڑیاں بھی اڑ گئی ہیں تے جناب توڑا پہ گئی ہیں اے مہین ہے جی چھوڑے لے گئے چلو جناب پھر مل دیں بچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ